بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک نئے پروگرام کے ساتھ دلائی ٹی وی پر آپ کا مذبان تارک محمود جامی حاضر حدمت ہے ناظرین اکرام یوں تو دنیا میں بہت سے لوگ آتے ہیں زندگی گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں پھر ان کا نام بھی کہیں باقی نہیں رہتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا میں آتے ہیں اور زندگی یوں گزار کے جاتے ہیں کہ زندگی میں ہمیشہ کے لیے اپنے انمٹ نقوش چھوڑ کے اس دنیا سے جاتے ہیں وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو رہتی دنیا تک مخلوق کی فوض و فلاق کے لیے دین مطین کے لیے یا انسانیت کی بہبود کے لیے ان کے کارہائیں نمائع شمار کیے جاتے ہیں اور ان کا نام اس خدمت کی وجہ سے تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جاتا ہے ایسے گروہ میں اگر ذکر کیا جائے ان لوگوں کا جو دین مطین دین اسلام کے لیے کام کر کے جاتے ہیں تو ان لوگوں میں وہ علماء کرام جو علم حاصل کرتے ہیں پھر اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر دوسروں تک پھیلاتے ہیں اور اس علم کے ساتھ ساتھ تصوف تذکیہ اور باطنی صفائی سے بھی مزیر ہوں ایسے لوگ بہت کام ہوتے ہیں اس سال دو ہزار تئیس میں جہاں اس امت کو بہت سے صاحب سے علام سے اور بہت ساری ناگہانی آفاتیں گزرنا پڑھ رہا ہے وہیں پر اس سن دو ہزار تئیس کا یہ ماہ مئی جو ہے اس کی ساتھ تاریخ کو علم اسلام کا عظیم سپوت علم و شعور و آگہی کا ایک آفتاب جہاں تاب میری مراد علامہ رضا الدین صاحب صدی کی چیئرمن زاویہ فاؤنڈیشن ناہور جو اپنی ذات میں ایک انجومن تھے آپ کی شخصیت ہما پہلو تھی آپ ایک ہی وقت میں عالم دین بھی تھے ایک صاحب طرح شاعر بھی تھے خوبصورت عدیب بھی تھے اور اعلیٰ پائے کے دانشور بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ باعمل صوفی بھی تھے وہ ہمیں درگ مفارقت دے کر اپنے خالق کے حقیقی کے حضور چلے گئے اللہ کریم ان کی حشر کی منازل کو آسان فرمائے اور ان کے درجات میں بلندیہ آتا فرمائے ان کی خدمات ساری علم اسلام میں بالعموم بالحصوص یونائٹل سٹیٹس آف امریکہ میں بالخصوص یاد رکھیں گے اور تعدیر ان کا نام ان کی خدمات کی وجہ سے زندہ رہے گا شاہر اللہ بولٹیمور بولٹیمور میٹروپولیٹن کی کمیونٹی ان کے نام سے نواقف نہیں ہے آج اس کمیونٹی کے دو بڑے محتبر نام ہمارے درمیان موجود ہیں جن کے ساتھ ہم علامہ رضاودین صدیقی صاحب کی زندگی کے بارے میں دسکشن کریں گے گفتگو کریں گے میری مراد آج ہمارے اس پروگرام کے مہمانے خصوصی جناب الہاد چودری محمد بنیر احمد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دینی حلقوں میں دینی کاموں کے حوالہ سے بالحصوص مسجد الکرم کی کمیٹی کے حوالہ سے آپ اس مسجد کے ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں آپ ہمارے درمیان موجود ہیں میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ کیسے آپ کی طبیعت اچھا ہے الحمدللہ جی محترم مقرم جناح مولانا ترکمی جمی جامی صاحب جزاک اللہ آج ہم کٹھے مل بیٹھے ہیں موقع مل آئے ہاں جی میرے دوسرے مہمان آپ سے ان کا تعرف کراتا چلو ان کا نام اس کمیونٹی کے لیے نیا نہیں ہے مدر تطویل سے تقریباً دو دہائیوں سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے اس کمیونٹی میں انہیں آباد ہوئے اور اس کمیونٹی میں رہتے ہوئے میری مراد ہمارے اس بالٹیمور میٹروپولیٹن ایریا کے ریال سٹیٹ کے حوالہ سے ایک مہتبر نام ہمارے بھائی جناب چوزری امتیاز احمد صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں میں آپ کو بھی خوش حمدید کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت ورحمت چوزری صاحب آپ دونوں حضرات سوالوں کا سلسلہ لے کے چلوں گا جناب علحاج چوزری محمد بنیر احمد صاحب کی طرف سے کہ آپ علامہ صدیقی صاحب کے حوالہ سے ہمیں کچھ گوش گزار کریں کہ آپ کی پہلی ملاقات کیسے ان سے حضور جناب جامی بھائی مجھے یاد پڑتا ہے جو وہ ملاقات پہلی جب وہ یہاں آئے تھے ایک دفعہ بہت سال پہلے کی بات ہے اگر میں اپنی یاد داشت کو کٹھا کروں تو مجھے یقیناً یاد آتا ہے کہ نئی بڑھ ساو کے ظاہر میں پہلی ملاقات تھے ان کی اور یہ وہ ٹائم تھا جب ہم یہ اپنی القرم مسجد کے سلسلے میں شروعات رہے تھے جب کرنے والے تھے اس وقت ماشاءاللہ ان سے ملاقات ہوئی پہلی ملاقات میں جو ان سے ان کو سنا بیٹھے تو وہ اتنا ایک دل پہ نقش کر گی باتیں ان کی میں نے سوچا بھی یہ انسان جو بندہ عالم دین بھی ہے اور اتنا بڑا باتیں صوفیوں کی بھی کر رہے ہیں تو یہ ایک عظیم ہستی ہے یقیناً اس کے بعد بات سے الحمدللہ کہ وہ ربط ٹوٹا نہیں چلتا ہوا چلتا ہوا اتنی محبتوں میں تبدیل ہو گیا کہ میرے پاس وہ لفاظ نہیں جو جب بھی ملتے تھے جب فون پہ بات ہوتی تھی ایسی واکمال شخصیت ان کا جواب جو بھی بات پوچھ پوچھ جاتی جو کرتے تھے ان سے فون پہ تو وہ ایسی بہترین جواب ان کا ہوتا سادگی میں اور ایسے جیسے ایک سادہ سا انسان بندہ بیٹھا بار بات کر رہے تو اس کی شفقت محبت بلا شبہ ان کا لہجہ ان کی باتیں ایسی تھی جو دل مو لینے والی تھی ان کا جانتے ہیں خوبصورت چہرہ مسکراتا ہوا اور جب وہ تقریر کرتے جب وہ بیان کرتے تو بیان میں بھی مسکراتے رہتے کبھی ایسا بیان ہم نے نہیں دیکھا جس میں ان کے چہرے پر سنجید کی یا ان کے چہرے پر جو ہے وہ جلال کے اثار نظر بلکہ ہمیشہ ہنستہ مسکرات چہرہ جہاں اس کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے تھے اور ان کی گفتگو کے کیا کہنے میں سوالوں کا سلسلہ لے چلوں گا جناب مہترم چودری امتیاز صاحب کی طرف کہ آپ کی علامہ صدیقی صاحب سے پہلی ملاقات کیسی ہوئی اور آپ کا ان کے ساتھ زندگی کا ایکسپیرنس یہ کیسا رہا بسم اللہ روح میری صدیقی صاحب کے ساتھ جو پہلی ملاقات تھی میرے خیال کوئی لگ بارہ تیرہ سال پہلے ہوئی تھی جب شروع میں آئے تھے تو مسجد میں کوئی پروگرام تھا تو وہاں ان سے میں نے یعنی ہم بھی وہیں تھے تو وہاں سونا ان کو علامہ رضا دین صدیقی صاحب ان ہستیوں میں سے ہیں جن کی کہا جاتا ہے باتوں سے خوشبو آئے وہ ایسی نفیس شخصیت تھے جنہوں نے اپنے جاننے والوں کو ایک ایسا دکھ دیا ہے جس کو برتے ہوئے کافی وقت لگے گا میں سوالوں کا سلسلہ لے دوبارہ چلوں گا اپنے بھائی جناب الہاج محمد بنیر احمد صاحب کی طرف سے آپ دینی محافظ کے انہیں قاد کے حوالے سے اپنا ایک مہتبر نام رکھتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں دینی محافظ کا سلسلہ جاری رہتا ہے لیکن ہم نے اکثر دیکھا کہ آپ کی جو محافظ ہیں ان پر صدیقی صاحب کا رنگ غالب رہتا تھا جب بھی آپ کے گھر میں محفظ ہوتی تو علامہ صدیقی صاحب جو ہیں ان کا بیان ضرور ہوتا تو وہ کون سی خوبی تھی کہ جس کی بنا پر علامہ صدیقی صاحب آپ کے بار بار مہمار بنتے رہے حضور میرے بھائی سب سے جو اچھی بات مجھے لگتی تھی جو باتی تھی ان کا طرز بیان اور ایسے ان کا بیان کرنا کہ دل کو شوتی تھی باتیں اور وہ علم عطا کرنے کے ساتھ ایک جیسے سوہی بزرگ ہوتا ہے تو ان کی بات میں بہت بڑا وزن ہوا کرتا تھا اور وہ دل کی تک بات چلی جاتی تھی اور یہاں جتنے بھی بیٹھے دو سے باب ہوتے تھے تو مہوے شنید ہوتے تھے سنتے تھے اور جب بھی ان کے ساتھ بیٹھیں یہاں بھی بیٹھیں یہاں مسجد القرم میں پروگرام ہو یا میرے گار ہو یا کہیں اور جگہ ہو تو یہی کہتے کہ یار ایسا مغلق اور ایسا عالم دین کبھی نہیں دیکھا اور میرے بھی آپ کو علم ہے جناب آپ کے ساتھ اتنی پرانی الحمدللہ قابط اللہ تعالیٰ نے پیدا کی کہ اس جگہ پہ جب ہم بیٹھے مسجد القرم میں الحمدللہ میں 2005 سے آنے لگا یہ وہ برکت جگہ اس کے بعد سلسلے چلتے رہے کار وہ بنتا رہا اور الحمدللہ پھر پروگرام چلتے رہے تو جو ان کے پروگرام کا سلسلہ چلا جب بنا تو ایک دفعہ بات میں نے کہا حضور آپ آیا کریں اور مسجد کہنے ہم تو گلام ہیں سادہ سے بندے ہیں آپ جب حکم کریں گے تو آ جا کریں کہ ہمارا کیا ہے بس میں بیٹھنا آ جانا کوئی نہ بھی لے کے جائے تو ہم تو فقیر لوگ ہیں تو وہ باتیں ان کی میشہ یاد رہیں گی اور کچھ باتیں جو نہیں کر سکے بس ایک دل میں منہ ہی رہ گئی یہ سلسلہ ہے بس ان کے ساتھ چلتا پنیر احمد صاحب میں ارشاد فرمایا کہ وہ واقعی اسلاف کی یاد گار تھے ان سے جب بھی انسان ملتا تو وہ صوفیاء یاد آتے جو کرون اولا کے لوگ تھے جو اندر اور باہر سے ایک جیسے لوگ تھے جن کا ظاہر اور باطن ایک تھا اس حوالہ سے علامہ صدیقی صاحب کے ساتھ ہمارے بھائی چودری امتیاز احمد صاحب کے طرف چلیں گے کہ وہ بارہ آپ کی طرف آتے رہے وہ رہنے سینے میں ان کے ساتھ ان کا سٹائل کیسا تھا اور ان کے ساتھ اگر ایز میز بان آپ ان کے ساتھ لیل کرتے تو کیا ان کی مشکت ہوتی یا بڑی آسانی کے میں نے گھر لی آپ کو یاد ہی واقعہ جس دن مجھے چابی ملی اس دن پتا چلا کہ صدیقی صاحب آرہے نیو یارک سے تو میں نے اور آپ نے اور شہزاد بھائی نے مل کے ہم نے جلدی جلدی ایک کمرہ صاف کیا اور وہ تقریبا اس گھر میں ایک مہینہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ ایک مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اس کے ساتھ چلنا جو ہے وہ ہر جب انسان سوچتا ہے تو انسان سکون محسوس کرتا ہے ہمارے ان مہمانوں کی آنکھوں میں جل ملاتے ہوئے مہمولات اس پر ان کی گہری چھاپ ہے بلا شبہ بھائی امتیاز صاحب کی طرف میں خود اس بات کا گواں ہوں عموما جو ہیں وہ بڑے بڑے سفیاء کرام تشریف لاتے رہتے ہیں جیسے صاحبزادہ آسم مہاروی صاحب جو سلسل علیہ ششتیہ کے بہت 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 امتیاز صاحب کے در امتیاز صاحب فرمارے رہے تھے کہ وہ کسی تکلف کے قائل نہیں تھے جہاں بھی بیٹھتے تو ایسے لگتا کہ ان کا اپنا ہی گھر ہے اور جس کے پاس بیٹھتے گویا لگتا کہ یہ ان کا اپنا ہی ہے ان کی باتیں ایسی ہوتی جو دل مولیہ کرتے ہمارے ایک جو روایت دین بیچتے ہوں گے شاید یہ اپنے من مانے پیسے مانگتے ہوں گے یا شاید یہ لوگ اپنے من مانے فسیلیٹیز مانگتے ہوں گے تو میں سب سے پہلے بھائی چودری منیر احمد صاحب کی طرف چلوں گا اور ان سے یہ سوال کروں گا کہ جناب آپ بتائیں چونکہ آپ وہ ایک صوفی تھے کبھی بھی انہوں نے میرے ساتھ کی کیا جتنے بھی دوست احباب باتیں کرتے ہیں ملے ہیں کسی سے بھی انہوں نے نہیں کی کسی سے کبھی مانگا نہیں اگر کسی نے توفہ دیا جس کو ہم کہتے ہیں تو آگے سے وہ ایسے فرماتے کہ یار آپ کی تو خرفات اتنی ہیں کہ تکالفات میں نہ پڑا کریں تو یہ کبھی کچھ مطلب خزمت کی کوشش کرنی تو وہ کرتا ہے یار اس کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ ماشاءاللہ اس سلسلے میں ان کی جو سرجری لاسٹ ہوئی سی اس سے پہلے مجھے یاد آ گیا میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ چلتے ہیں سرجری سے پہلے تو میں نے کہا میں فون سے بات کرتا ہوں تو دو دن پہلے میں نے کہا جی دل چاہتا کہ دو سارے ملکے آئیں آپ سے ملاقات ہو جائے تو انہوں نے فرمایا مجھے کہ میرا خیال بہتر یہ ہوگا کہ سرجری ہو جائے الحمدللہ فی آپ لوگ گپ شب بھی کریں گے بیٹھیں گے ملکے تو میں نے کہا ٹھیک ہے حضور چونکہ وہ ان کا بتانا بات کو یا کرنا ایسا کہ مجھے جرت نہ ہوئی کہ میں اور مزید بات کروں تو میں نے ان کو وائس میسج چھوڑا میں نے کہا حضور بات تو ہو گئی تھا میں آفٹر نوم میں بات ہوئی شام کو میں پانچ شہ وجہ میں نے کہ میں آپ کا بیماری کا معاملہ ہے تو میں چاہتا ہوں کو کچھ میں الفاظ یوز کیا تھا حدیعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ مجھے فرمائیں کہ میں آپ بینک انفرمیشن بھی دیں بینک انفرمیشن ایڈریس مجھے بھی دیں تو میں کچھ کرنا چاہ رہا ہوں تو ان کا جو مجھے واپسی جواب ملا کہ اللہ تعالی کی بڑی رحمت ہے تو آپ ہمیشہ سوچتے ہیں اور بڑا کچھ مطلب آپ کا مسجد کے لیکن الحمدللہ مجھے میرا دل آج بہت خوش ہوا فخر سے میرا قد بڑ گیا یہ الفاظ سے اور یہاں الحمدلل میرے پیر بھائی ہیں تو میرا خیال کرنے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسی کبھی اللہ نے ضرور روکی یا ایسی ہے وہ شخصیت کا کیا بار بتائیں انہوں نے مانگنا تو کسی نے کیا یا کسی کو کیا کہنا وہ تو اللہ کے ولی تھے جیسے میں نے باتوں میں ذکر کیا تو ایک بات جو جیسے ہم اپنے پیر مین حسنان صاحب یہاں آئے تھے تو ہم سب بیٹھے ہوئے تھے حبیب صاحب کے گھر میں خواس لوگ تھے خواس میں آپ تو ہمیشہ ساتھ پہلے ہوتے تھے تو وہاں باتیں ہو رہی تھی پیر صاحب محبت شفقت فرما کے باتیں کہہ رہے تھے مسجد کا معاملہ آپ کا ذکر کیا جامی صاحب کا کیا معاملہ میں پہلے آیا تھا تو کہاں بات چلی یہ کچھ پراغرس نہیں تو وہ بھی انہوں نے بات کی اور دوست نے کہا انشاءاللہ اور ساتھ میں باتیں ہو رہی تھی آپ کے بارے میں خوش ہو رہے تھے بتا رہے تھے یہ مجاہد ہیں جہاں آپ کے پاس فائدہ لیں جامی صاحب سے فائدہ لیں تو صدیقی صاحب کو نے فراج یہ آپ کے پاس یہ بھی آپ کی خوش بقتی ہے کہ یہ آئے ہوئے ہیں صدیقی صاحب مجود ہے اس معافل میں کہ حضور جب بھی ہم ان کو ارز کریں تو یہ آتے ہیں ان کا دل چاہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری خوش بقتی ہے یہ علم کا سمندر ہے میں اپنے دوستوں کہہ دوں یہ علم کا سمندر فائدہ اٹھا لو سن لو بیٹھ لو تو میں تو اب ایک یاد ہی رہ گئی ہے اور یہ تلق ہے کہ یار ہم اتنے وقت زیادہ نہیں ان سے نہیں سکے ناظرین کرام یہ بھرائے ہوئے لہجے یہ بھری ہوئی آنکھیں اس بات کا مو بولتا ثبوت ہیں کہ صدیقی صاحب آنکھوں کے رستے دل میں اترنے کا فن جانتے تھے حفیظ زلندری نے کہا تھا سلام اس پر جس کے نام لیوہ ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سر فروشی کے فسانے میں ملا شبہ علمہ صدیقی صاحب وہ ہستی تھے جو سیلف لیس تھے پیڈیمک اور یہ جو کوویڈ نائنٹین ہے اس نے پوری دنیا کی اکانومی کا برا حال کی سارے احباب جانتے ہیں لیکن اس کوویڈ نائنٹین کے باوجود بھی جب مساجد بن تھی جب دینی حلقے میں بھی کوئی اکٹیویٹیز جاری نہیں تھی ایسے وقت میں بھی علامہ رضا دین صدیقی جن کا کوئی کاروبار نہیں تھا کوشاہد جان کے کی ایک بات کہتا ہوں چودہ سال میری ان سے رفاقت رہی چودہ سال میں کبھی اشارتاً بھی ارز کرنا سوال کرنا تو دور کی بات کبھی جو ہے انہوں نے مجھے پانچ ڈالر بھی ادھار نہیں مانگے کہ میں بعد میں دوں گا کبھی ایسا نہیں نہ ادھار نہ کبھی کسی سے کوئی آج بھی اس لمس کو ان کی باتوں کو اور ان کے پاس کر جو ایمان کی حرارت ملتی تھی اس کو محسوس کرتے ہیں میں سوالوں کا سلسلہ لے کے دوبارہ چلوں گا اپنے بھائی چودری امتیاز احمد صاحب کی طرف آپ ہمیں بتائیں کہ جب علامہ صدیقی صاحب کے انتقال کی خبر آپ تک پہنچی تو کیسے آپ کو پتا چلا میں اس سوال سے پہلے میں دوبارہ رکھوں گا مجھے یاد آرہے ہیں آپ کے بیٹے فسی امتیاز اور فرید امتیاز ان کے ساتھ وہ بڑے اٹیج تھے جب بھی وہ آپ کے گارہ تھے میں دیکھتا تھا حیرت ہو کہ فرید بہت کام بات کرتا لیکن ان کے ساتھ بڑی اس کی اٹیج منٹ تھی اور وہ محبت آپ کیسے یاد کرتے اندرہ اس پر بات کر لیتے بڑا ایک یونیک سان کا سٹائل تھا جب بچوں کے ساتھ بچے بن ان کی خدمت کرنے کی کوشی کرتے تھے نا تو وہ بقیادہ جس طرح بندہ شرمات تھا نہیں سر شرمات تھے نہیں لیتے تھے بلہ شبازی بڑے ہنسموک بندے تھے بڑے رویش آدمی اس کا یہ بات ان کی جازبائی کی بڑھاتا ہوں ایسے کہ کبھی بھی نہیں ان کی جے میں زبردستی کو کھندوکا نہیں کوشی تو جے میں ڈالنا پڑتا تھا یہ ہے کہ آپ کی بات بجائے تو جب ان کے وصال کے خبر آپ تک پہنچ تو یہ رات کے وقت تو پھر آپ کیسے مینج کیا ساری چیزوں کو چونکہ بڑی انہونی سی خبر تھے بڑی میں تو کام پہ تھا تو میں نے ایسے میسج دیکھو آواز آئی میسج کی آپ کا میسج تھا دیکھا تو آپ نے میسج کیا ہوا تھا کہ صدیقی صاحب ریالت فرما گئے ہیں میری دو دن پہلے باجی سے بات ہوئی میں نے کال کی تھی باجی کو میں نے صدیقی صاحب سے بات ہو سکتی ہے کیونکہ میری افتہ پہلے کال کی تھی باجی نے بتایا کہ بہتر ہو رہے ہیں پھر میں نے دو دن پہلے کال کی ان کی وفات سے تو باجی نے کہا بات ہو سکتی ہے باجی کہنے لگی بات میں نے فون کان کے ساتھ لگایا وہ سن رہے ہیں لیکن بول نہیں سکتے کیونکہ موں میں پائپ گر لگے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے خود ہی میرے کہنے سے پہلے ہی ان کے کان کے ساتھ فون لگا ریا تھا تو میں نے ویسی یک طرفہ جو ہوتا ہے سلام میں نے بولا لیکن جب دو دن بعد آپ نے میسی کیا کہ جس طرح کوئی اپنا بہت قریبی چلا گیا ہے ایسے فیلم ہوئی ملا شبہ علامہ صدیقی صاحب جیسی ہستیاں سدھیوں بعد پیدا ہوتی ہیں ہم ان کے فیونرل میں بھی شامل ہوئے اور الحمدللہ اللہ نے توفیق مجھ فقیر کو کہ الحمدللہ اس گناہگار نے اپنے ہاتھوں سے انہیں غسل دیا انہیں کفن پہنایا اور ان کے آخری سفر کے لئے تیار کیا ملا شبہ نیو یورک کے جو مکی مسجد ہے اس کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جنازہ شبار کیا جاتا ہے اس کے جو تین فلور ہیں وہ لوگ اسے فل تھے اور مسجد کے جو فلور ہے اس میں بھی ایک ایک دو صفحے بنائی ہوئی تھی دو جو صفحے بنائے چونکہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا تو لوگ قریب قریب گھرے تھے اس کے باوجود بھی مسجد کے تین فلور تھے اور اس کے ساتھ ساتھ علماء اکرام کا ایک بڑا جو ہے وہ ایک آپ دیکھ سکتے تھے کہ وہاں پر اجتماد تھا اور نہ صرف نیو یورک سے بلکہ لوگ نیو جرزی سے پینسلوینیا سے میری لینڈ سے ورژینیا سے واشنگٹن ڈی سی سے ڈیل ویر سے بلکہ کالی فون کے سے بھی لوگ جو ہیں وہ فلائٹس لے کر پون سے اور جنازہ میں شامل ہوئے آپ بھائی بنیر کیا فرماتے آپ نے ان کا چہرہ دیکھا تو ان کے چہرے کی کچھ بتائیں کہ وہ کتنا شہدہ آپ دل کا چہرہ رہا زہر جی آپ جب آپ نے مجھے فون کیا کہ یہ رضا دن صدیقی صاحب میں نہیں رہے مجھے بڑا دجکہ لگا تو آپ نے پوچھا کیا خیال ہے میرے کہ چلتے ہیں جی ہماری بینہ اکیلی ہے آپ حسیم بھائی ان کی فیملی آپ کی فیملی ہم الحمد یہاں سے کٹھے نکلے جا یہی تھا کہ چلے تسلی دیتے ہیں چل کے اور کیا انسان کر سکتا ہے تو زہرہ ہم رات لیٹ پہنچے ساڑھے تین بچ گئے مجھے مجھے یاد ہے تو صبح ہو گئی بیٹھے اسی طرح فجر پڑی اس کے بعد صبح جیسے ہم گئے آپ ساتھ تھے ماشاءاللہ تو ہم نے ان کو فنر ہاؤس میں دیکھا ان کے گسل سے جنازہ سے پہلے کی بات ہے زور سے پہلے کی بات ہے تو جیسے ماشاءاللہ کہ چرہ کتنا نورانی چہرہ تھا کتنا نورانی چہرہ تھا کہ بس وہاں دل بھر گیا دیکھ بلا شبہ علامہ صدیقی صاحب ان حسنیوں میں سے جن کا چہرہ وہ دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے اللہ کی حبیب نے فرمایا خیار عباد اللہ اللہ زیار زکر اللہ اللہ کے خاص مندے ہوتے ہیں تو اللہ یاد آجائے میں علامہ رضا دین صدیقی صاحب کو غسل دینے میں شامل تھا الحمدللہ پروز دگار نے احسان فرمایا اور مجھ گناہ گار کو بھی توفیق مینی کہ میں نے غسل دیا لیکن میں اللہ کی عزت کے قسم کھا کہتا ہوں ان کے جسم پر کہیں بھی موت کے آثار کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے آزا کیسے اکڑ جاتے ہیں لیکن علامہ صدیقی صاحب کا جسم ایسے نرم تھا جیسے پھول ہوتا ہے ایسے ہلکا تھا جیسے ہوا کا جھونکہ ہوتا ہے میں انہیں غسل بھی دیا اور جب غسل دیتے میں جدر چاہتا ان کا جسم میں اکیلے بھی جو ہے وہ فنافش شیخ تھے بلا شبہ ہوا اپنے شیخ سیدی حضور جا علمت پیر محمد کرم شاہ اللہ کی محبت میں سرشار تھے اس لیے وہ یہاں سے صرف منتقل ہوئے ہیں اور یہ صرف مرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں وہ کیا کہاتا حضرت بابا بلے شاہ نے گور پیا کوئی ہو یہ جو قبروں میں ہیں یہ وہ نہیں تھے جو دنیا سے چلے گئے بلکہ سلطان اللہ ریفی نے جو کہا تھا نام فقیر تنہاندہ باہو قبر جنہ دی جیوے ہو بلا شبہ علامہ صدیقی صاحب ان خستیوں میں سے تھے اور یہ علم کا آگہی کا شعور کا یہ آفتاب سات مئی سن دو ہزار تئیس کو جو ہے وہ اپنے رب کے افق میں جو ہے وہ غروب ہو گیا یہ اگر عمر کو دیکھا جائے ان کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی انیس سو ترے سٹھ میں ان کی پیدایش ہوئی تقریباً ساٹھ سال کی عمر ناپائے دار کو لے کر وہ دنیا میں آئے اور اپنے کریم رب کی بارگاہ میں وہ چلے گئے بلا شبہ علامہ صدیقی صاحب کو تادیر ان کی تصانیف کی وجہ سے ابھی ہم نے صرف ان کی شخصیت کی بات کی ہے ابھی ان کی جو علمی خدمات ہیں ابھی جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ابھی جو ان کی شائری جو ان کی نات اس کے حوالے سے ابھی ہم گفتگو نہیں کر پائے ہیں انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں علامہ صدیقی صاحب کا جو علمی کام ہیں ان کی جو علمی خدمات ہیں اس پر انشاءاللہ ہم ایک اور نشست کریں گے کچھ اور میں مانو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے مذبان تاریخ محمود جامی کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور اپنے اس چینل کا بھی تب تک یہ اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ